اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا جب قبر میں اسے سوال ہوا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے اس نے کہا کہ میں خرید و فرخت کرتا تھا اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالدانوں کو محلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کرتا تھا اس بار اس کے بکشش ہو گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں آپ کو ہتم کر دیتی ہیں پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے بلند آباد میں فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹ کھٹاتے رہو دروازہ ضرور کھلتا ہے ایک بڑھیاں نے سنا تو بولی اے حسن کیا اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے حسن بسری یہ بات سنکے کش کھا کے گر پڑے اور فرمایا اے اللہ بھاگ یہ بڑھیاں تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے ساتھ خلوص سے کھیلا جائے اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بہترین سے گزارتا ہے اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش شروع کرتے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے میں نے بندگی کا طریقہ پرندو سے زیگا جن کے گونسلے تفانی راتوں میں اتباہ ہو جاتے ہیں مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں مصروف ہو جاتے ہیں اناوں نفرتوں خودگردیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں ہر آدمی اپنا درست الگ الگ اگانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں بدن سی بھی کی بہچان ہے نمبر ایک آنکھوں کا خوشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت آنسو نہ ٹپکے نمبر دو دل کا سطح ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی بھی وقت دل نرم نہ پڑے نمبر تین امیدوں کا لمبا ہونا نمبر چار دنیا کی لالچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو دکھ دینے والا شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا حضرت عمر فروغ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کی بے بسی پر مت ہنسو کل یہ وقت تم پر بھی آسکتا ہے حضرت اسمان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم اور نمازی کی آن سے بچو کیونکہ آن کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے ہمائے مصمو کا رخ بدل سکتی ہے اور تمائے مصیبتوں کا کچھ پردوں کا جواب صرف ہموشی ہوتی ہے اور ہموشی بہت خوبصورت جواب ہے جزاک اللہ موسیقی موسیقی